پاکستانی مختصر فلم بینچ میں ادھاکاری کرنے والی ربیہ چودری نے اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ شیئر کی جس میں انہوں نے گلوکار و موسیقار میکال حسن سے طلاق کے بارے میں بتایا ربیہ چودری نے بتایا کہ میں نے کچھ سالوں پہلے شادی کی تھی اور اب میں نے ڈائیورس لے لی ہے میں نے کبھی اپنی نجی زندگی لوگوں کے سامنے نہیں رکھی کہ وہ اس کے بارے میں باتیں کریں لیکن اب تو سب کو ہی معلوم ہو گیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہمیشہ طلاق کا مطلب کسی قسم کا غم یا موت نہیں ہوتا کہ ہائے یہ ہو گیا ہائے وہ ہو گیا بچی کی زندگی تباہ اور برباد ہو گئی اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ بچی کی زندگی تباہ ہونے سے بچ گئی اب اصل بات کیا ہے یہ تو ربیہ چودری ہی جانتی ہیں مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجئے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ